اگر آپ بینک آف انڈیا سے لون لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ ویڈیو میں آگے بات کریں گے اگر آپ آج کے ٹائم میں بینک آف انڈیا سے پرسنل لون لیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا فارملٹیز پوری کرنی ہوں گی کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے ساتھ میں بات کریں گے کتنا انٹریسٹ آپ کو پرسنل لون پر دینا ہوگا ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک واج کر لینا بھٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں بینک آف انڈیا کی طرف سے پرسنل لون پر منیمم 10.35% کا انٹریسٹ دینا ہوگا اگر لون ایماؤنٹ کی بات کریں بینک آف انڈیا سے آپ پرسنل لون منیمم 50.000 روپے لے سکتے ہیں میکزمم لون کی بات کریں تو آپ 10 لاکھ تک کا لون لے سکتے ہیں لون کو واپس کرنے کے لیے بینک کی طرف سے آپ کو 5 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا لون بینک کو واپس کر سکیں اگر پروسسنگ فیز کی بات کریں آپ کو پرسنل لون پر 2% کا پروسنگ فیز بینک کو دینا ہوگا چلے نیکسٹ بات کرتے ہیں آج کے ٹائم میں کون کون لوگ بینک آف انڈیا سے پرسنل لون لے سکتے ہیں اگر آپ گومت جاب کرتے ہیں آپ کی سرکاری نوکری ہے یا پھر آپ کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں آپ کی پرائیویٹ نوکری ہے آپ سیلف ایمپلائیڈ ہیں یا پھر پینشن لیتے ہیں بیجنس کرتے ہیں یا پھر آپ کی اچھی انکم ہے تو آپ بینک آف انڈیا میں پرسنل لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا لون اپرو کر دیا جائے گا اگر آپ بینک کی دی ہوئی فارملٹیز پوری کرتے ہیں آپ اپنی الیجیبلٹی کے لحاظ سے بینک آف انڈیا سے لون لے سکتے ہیں چاہے آپ ایک لاکھ کا لون لیتے ہیں دو لاکھ کا یا پھر دس لاکھ تک کا یاد رہے اگر آپ بینک آف انڈیا سے پرسنل لون لیتے ہیں تو آپ کی منیمم ایج ٹونٹی ون ایئرز ہونی چاہیے میکزیمم ایج ٹونٹی ون ایئرز ہونی چاہیے اگر آپ گومت جاب کرتے ہیں پرائیویٹ جاب کرتے ہیں سیلف ایمپلوئیڈ ہیں بیجنس مین ہیں یا پھر پینشن لیتے ہیں تو آپ کی منیمم منتھلی انکم دس ہزار ہونی چاہیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کسی بھی بینک کے کسٹمر ہیں اور بینکوں کے فکسر ڈیپوزٹ ریکیورنگ ڈیپوزٹ سینئر سٹیزن سیونگ سکیم پی پی ایف سکیم یا پھر کسی بھی لون کے بارے میں فل ویڈیو چاہتے ہیں فل انفارمیشن چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور چیک کر لیں اس چینل پر آپ کو ہر بینک کا ویڈیو مل جائے گا چلیں بات کرتے ہیں بینک آف انڈیا سے پرسنل لون لینے کے لیے آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے آپ کو اپنا آئی ڈی پروف ریزیڈنٹ پروف جیسے پین کارڈ آدھار کارڈ ووٹر آئی ڈی وغیرہ بینک کو دینا ہوگا ساتھ میں آپ کو اپنا انکم پروف سیلری سلپ بینک ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بینک کو دینے ہوں گے اگر آپ بینک کی دی ہوئی فارملٹیز پوری کرتے ہیں تو آپ کا لون اپرو ہو جائے گا اگر آپ فارملٹیز پوری نہیں کرتے ہیں تو آپ کا لون اپرو نہیں ہوگا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس